دوستو سن ٹارہ سو دس میں یعنی آج سے تقریباً دو سو تیرہ سال پہلے سپین کے شاید کلیسیاں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ڈیاگو الویس ہوتا ہے اور جو آپ اپنی سکرین پر اس جار میں رکھا جو سر دیکھ رہے ہیں یہ اسی انسان کا ہے یہ آدمی آ کر کون تھا اور اس کا سر ایسے کیوں رکھا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ان دنوں لوگ سپین میں کام کے لیے پرتگال جایا کرتے تھے انہی لوگوں میں سے یہ ڈیاگو بھی کام کی تلاش میں جایا کرتا تھا اور یہ بندہ گریب گرانے میں پیدا ہوا تھا اس لیے یہ بندہ پرتگال کے شہر لیسوین میں کام کی تلاش میں گیا اور وہاں جا کر اس نے بہت کام کیے مگر اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ وہاں پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا یعنی کہ یہ بندہ پیسے کمانے کے لیے جرم تک بھی کرنے کو تیار تھا اور آپ کو بتا دوں یہی سے اس بندے نے جرم کی ایک ایسی داستان شروع کی کہ جسے آج تک کوئی بلا نہیں سکا دوستو سن اٹھارہ سو چھتیس میں اس بندے نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اور رات کو شہر لیسوین کے قریب ہی ایک پل کے نیچے چھپ جایا کرتا اور اسی پل کے پاس سے ہی گریب کسان گزرا کرتے جنہوں کو یہ صرف لوٹتا ہی نہیں بلکہ ان کو لوٹ کے اور قتل کر کے پل سے نیچے بھی گرا دیتا اور دوستو یہ پل تقریباً دو سو تیرہ فٹ اونچا تھا دوستو آپ جان گہران ہو جائیں گے کہ اس بندے نے تقریباً تین سال میں ایسے ہی ستر لوگوں کو لوٹ کے قتل کر دیا تھا اور آپ کو بتا دوں یہ بندہ قتل کرتے وقت کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا جس وجہ سے اس وقت کی پلس بھی نکام ہو جاتی دوستو اس وقت کی پلس کو یہ لگتا تھا کہ اس پلس سے لوگ خود کشی کر رہے ہیں لیکن اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلس نے یہ پل ہی بند کر دیا لیکن اس بندے کے جرم یہی نہیں ختم ہوئے بلکہ بعد میں اس نے اپنا ایک گینگ بنا لیا اور پھر بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ لوگوں کو لوٹتے یہ زیادہ لیسپین شہر کے امیر گرانو میں جا کے نہ صرف لوٹتے بلکہ انہوں کو قتل بھی کر دیتے اسی کے چلتے اس وقت لیسپین شہر میں ایک خوفتاری ہو گیا تھا لیکن اسی کے چلتے ڈیاگو کی لوٹ مار ختم ہونے والی تھی دوستو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے ایک ڈگیتی کے طوران چار لوگوں کو قتل کر دیا لیکن اسی وقت وہاں پلس بھی پوری طرح دیار دی جو انہیں پتا نہیں تھا اسی گھر میں پھر پلس نے اس کو اور اس کی گینگ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جب پلس نے اس کی جرائم کی داستان سنی تو پلس بھی حران رہ گئی کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو لوٹ کے بے دردی سے مار دیا دوستو اس وقت یہ کیس پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا دوستو اس بندے کی داستان اتنی عجیب تھی کہ یقین کرنا بھی بہت مشکل تھا اسی کے چلتے پھر بعد میں اس بندے کو عدالت نے سزائے موت سنا دی اور پھر بعد میں اس بندے کو اٹھارہ سو اکتالیس میں پانسی دے دی گئی اور دوستو آپ کو جان کر رانی ہوگی کہ اس کو آج بھی تاریخ کا پور سرار اور صفاف ترین قاتل مانا جاتا ہے لیکن اس کا سر آج بھی پرتگال کی ایک یونیورسٹری میں کیوں رکھا ہوا ہے دوسرے درستر ریسرچرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس ظالم آدمی کا دماغ کیسا ہوگا اس لیے انہوں نے مرنے کے بعد اس کے دماغ پر ریسرچ کرنے کے لیے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر کے ایک جار میں ڈال کر رکھ دیا گیا اس سیریل کیلر کا سر آج بھی پرتگال کی ایک یونیورسٹری میں موجود ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں موسیقی موسیقی